اور یا گائز آج میں آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں اپنا جراسک ورلڈ اس کو میں نے بہت زیادہ پیار سے بنایا ہے اور یا گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ سب سے پہلے یا گائز اس فالے کیج کے اندر میں نے کھڑے کی اپنے ویلو کیپٹر کو کیونکہ یا گائز یہ لوگ بہت زیادہ چھوٹے سے ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے میں نے یہاں پہ پیڑ بھی لگا دیا ہے اور تھوڑی سی گاس بھی لگا دیا ہے تاکہ یہ لوگ خوشی خوشی یہاں پہ رہ سکیں اور یا گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ باہر ہم لوگ کے کتنے زیادہ کسٹمرز آئے ہیں اس سارے کی سارے ٹورسٹ یہاں پہ ہمارے اینیمالز کو دیکھنے آئے ہیں آئی ہوپ کہ یا گائز یہ لوگ یہاں پہ اندر نہیں جائیں گے کیونکہ اگر تو یا گائز یہ لوگ یہاں پہ اندر چلے گئے نا پھر اس کی گرانٹی تو یا گائز میں نہیں لے سکتا ویسے میری سارے کے سارے اینیمالز یہاں پہ بہت زیادہ فرنڈلی ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یا گائز کتنا زیادہ کیوٹ ہے یہ ابھی میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ میری زوک کے اندر اور کون کون سے اینیمالز ہیں تو یا گائز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ آ چکے ہیں ڈینانچس اور یا گائز یہ بھی بہت زیادہ فرنڈلی ہیں مگر اگر کوئی ان کے پاس آ جائے نا پھر یا گائز ان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے ان کو بھی میں نے بہت زیادہ پیار سے یہاں پہ رکھا ہوا ہے ابھی یا گائز میں آپ لوگ کو دوسرے کی اچ کے اندر لے کے چلتا ہوں تو یا گائز یہاں پہ میں نے کھڑے کی اپنے ایلو سورس یہ لوگ تھوڑے سے زیادہ بڑے ہیں مگر یہ سب کے سب بہت زیادہ فرنڈلی ہیں یہ لوگ کسی کو بھی تنگ نہیں کرتے اور ان وائے ایلو سورس کی دوستی ان وائے ڈینوینچس کے ساتھ بھی ہے تو یہ لوگ آپس میں یہاں سے گپ شپ بھی لگاتے رہتے ہیں مگر اگر اس کی آنکھوں کو پتہ نہیں کیا ہوگیا ہے تھوڑا سا بیمار لگ رہا ہے مجھے اور اس کے دانت بھی مجھے صحیح نہیں لگ رہے پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے جب اس کو ہم لوگ بات میں آگے دیکھتے ہیں اس سے پہلے یا گائز میں آپ لوگ کو یہاں پہ اپنے تھوڑا سے اور ڈینیسورز دکھا رہا ہوں یہ وائے ڈینیسورز یا گائز میرے فیورٹ ہیں یہ جراسک پارک پہاڑا ڈینیسور ہے اور یا گائز ان کو میں نے بہت زیادہ پیار سے یہاں پہ رکھا رہا ہے اور میں ان سب کا بہت زیادہ کیا لگتا ہوں اور ٹورس بھی ان کو دیکھ کے بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہوں گے اس پہ ہی سائٹ کے اوپر یا گائز میں نے تھوڑا سا جنگل بنا رکھا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کو جراسک پارک نیچر کے اندر ہو اور یا گائز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہو کہ کتنی زیادہ کیوٹ چیز ہے یہ یہ جو آپ چھوٹے الیفنٹ دیکھ رہے ہو یہ ان کا پاپا ہے اور یا گائز یہ ان کی ماما ہے آپ لوگ دیکھ رہو کہ ان کے بیبیز کتنے زیادہ یہاں پر اور یہ لوگ کتنے زیادہ کیوٹ لگ رہے ہیں مگر یا گائز مجھے اس والے الیفنٹ کی آنکھیں بھی تھوڑی سی ٹھیک نہیں لگ رہی پتہ نہیں کہیں یہ بیمار تو نہیں ہے تھوڑی در پہلے تو یہ ٹھیک تھا سنچان اور چاپ بھی مجھے یہاں کہیں پہ نظر نہیں آرہے نہیں تو میں ان سے پوچھ لیتا پتہ نہیں کہاں ہیں دونوں یہ جب کوئی بات نہیں وہ لوگ بھی آتے ہی ہوں گے اب یا گائز میں آپ لوگ کو تھوڑے سے اور انیمالز دکھاتا ہوں یہاں پر ہم لوگ کا جراسک پارک یا گائز بہت ہی زیادہ اوپی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہو کہ یا گائز براچو سورس آ چکے ہیں ان بیبی براچو سورس کا یہ والا ہے پاپا اور یہ جو تھوڑی سی چھوٹی ہے یہ ان کی ماما ہے اور یا گائز یہ آپ لوگ دیکھ رہو کہ چھوڑے براچو سورس یہاں پہ کتنے زیادہ کیوٹ لگ رہے ہیں ان والے براچو سورس کا سائز یہاں پہ اتنا زیادہ بڑا ہے کہ یہ لوگ دور سے بھی نظر آ جاتے ہیں اور ہموائے ٹورس میں ان کو دیکھ کے بہت زیادہ انجوائی کرتے ہوں گے ابھی یا گائز ہم لوگ آ گئے ہیں اس والے کیج کے اندر اور اس والے کیج کے اندر بھی یا گائز ٹی ریس کے تھوڑے سے بیبیز کھڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہو کہ یہ سارے کے سارے بیبیز سیم کلر کے ہیں اور یا گائز ان کے پاپا ماما بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں مگر یا گائز مجھے اس کی آنکھیں بھی ٹھیک نہیں لگ رہی اس کی زبان بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی اور پتہ نہیں کیوں یہ اتنا زیادہ چپ چپ ہے اس کا موہ بھی تھوڑا سا نیچے ہوا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا بیمار ہے چلو یہ ہم لوگ بعد میں دیکھتے ہیں اس سے پہلا یا گائز میں آپ لوگ کو دکھانے والوں یہاں پہ اپنے منکیز آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ تین بڑے منکیز ہیں اور یا گائز یہ چھوٹے چھوٹے سارے ان کے بیبیز ہیں اور یا گائز یہ لوگ بھی بہت زیادہ کیوٹ ہیں مگر یا گائز یہ بڑے والے تھوڑے سے زیادہ گسے میں ہی رہتے ہیں ہر وقت ان سے بلکل بھی ہم لوگ نے پنگا نہیں لینا نہیں تو یا گائز یہ لوگ بہت زیادہ خطرناک ہیں ان کو میں کھانا بھی یہاں پہ دور سے ہی دیتا ہوں اندر تو میں جاتا نہیں ہوں کیونکہ یا گائز ان لوگ کو کبھی بھی کسی ٹیم بھی گسہ آ سکتا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یا گائز تورس یہاں پہ آ چکے ہیں ابھی یا گائز میں آپ کو سب سے زیادہ اوپی چیز دکھانے والا ہوں وہ ہے ہم لوگ کا انکلوسورس اور آپ لوگ دیکھ رہو کہ یا گائز یہ کتنا زیادہ بڑا ہے اور یہ باقی کے چھوٹے اس کے بیبیز ہیں اور اس کے کیج کے اندر بھی ہم لوگوں نے بہت زیادہ پودے لگا دی ہیں آئی ہوپ کہ یہ بورڈ نہیں ہوتا ہوگا مگر یا گائز اس کی آنکھیں بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی لگتا ہے کہ اس کو بھی کچھ ہو گیا ہے بلکل بھی نہیں ہل رہی ہے میں نے اپنے سارے کے سارے انیملز کو بہت زیادہ پیار سے یہاں پہ رکھا تھا کیونکہ یا گائز یہ سارے کے سارے ہم لوگ کا جراسک پارک ہے اور یہ سارے کے سارے ٹورس یہاں پہ پوری دنیا سے گھومنے آتے ہیں مگر یا گائز میرے انیملز یہاں پہ تھوچ سی بیمار لگ رہے ہیں مجھے سنچن اور چاپ بھی یہاں پر نہیں ہے لگتا ہے کہ مجھے خود ہی جا کے چیک کرنا پڑے گا مگر یا گائز میں اس کیج کے اندر نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی پاگل ہو سکتے ہیں اے یا حامد بھے آپ اس کیج کے اندر جاؤ گے تو یہ آپ کو کاٹ لیں گے نہیں یا سنچن میری ان سب کے ساتھ دوستی ہے اور ان کو کھانا دینے کے لیے میں اندر ہی جاتا ہوتا ہوں مگر ابھی سنچن یا پتا نہیں کیوں یہ لوگ مجھے بیمار لگ رہے ہیں اے یا حامد بھے مجھے بھی یہ بہت زیادہ بیمار لگ رہا تھا اس نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے سنچن پتا نہیں کیا ہو گیا اس کو اے یا حامد بھے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا سنچن ایسا چاپ کہاں پر ہے اے یا حامد بھے چاپ تو لگتا ہے کہ باہر گیا ہے اچھا ٹھیک ہے سنچن میں خود ہی جا کے چیک کر لیتا ہوں اب بے یار گائز یہ کیا ہو گیا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر یہ تو مجھے کٹنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا سنچن ان لوگ نے مجھے مار دیا ان لوگ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا یہاں گائز ان لوگ نے مجھے ایک مار دیا یہاں پر اور یہ سب کے سب اپنے کیجز سے باہر آ چکے ہیں بھائی جوار یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آیا حامد بھے میں نے آپ کے سارے کے سارے دیمسوز کو یہاں پر زہر دے دیا پہ یار گائز ہم لوگ کا ایلیفنٹ یہاں پر گر کے مرنے والا ہے چوپ تُو نے میرے ایلیفنٹ کو زہر کیوں دیا ہے ارے حامد اس کو میں زہر اس لیے دیا ہے تاکہ یہ مر جا یار چوپ پیار اس ہاتھی نے تیرا کیاب بگاڑا تھا ارے حامد آپ کے سارے کے سارے جراسک پارکوں میں ختم کرنا چاہتا ہوں مگر کیوں یار چوپ میرے اینیمرز نے تیرا کیاب بگاڑا ہے تو ایسا کیوں کر رہا ہے ارے حامد کیوں کہ میں یہاں پر اپنے یورس کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں اب یار گائز یہ آپ لوگ نے دیکھا گوریلا بھی یہاں پہ بہت زیادہ بیمار ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کو کتنے زیادہ چکر آ رہے ہیں پتہ نہیں یار گائز چوپ نے اس کو کون سا زہر پلا دیا ہے ان سب کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا یار گائز یہاں پر ہم لوگ کا ہاتھی یہاں پہ گر چکا ہے گائز یہاں اس والے ہاتھی سے میں بہت زیادہ پیار کرتا تھا اے رے یا حامد بھے میں تو اس والے ہاتھی کے اوپر چڑھ کے گھومتا بھی تھا سنچن یار تیرے ہاتھی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اے رے یا حامد بھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے ہاتھی کو بچانا پڑے گا سنچن یار بچانا تو میں بھی چاہتا ہوں تو دیکھ رہے کہ یہ مدد کے لیے پکار رہا ہے کچھ سا کچھ کرنا پڑے گا سنچن ہم لوگ کو اپنے ہاتھی کو بچانا پڑے گا ارے حامد ان کو میں نے ایسا زہر دیا کہ آپ ان کے پاس جاؤ گے آپ کو ہی کاٹ لیں گا یار یہاں بات کر رہا ہے چاپ ارے حامد بھے ان کو میں نے زہر دیا ان کی یاداس چلی گی یہ نہ آپ کو پچانے گے نہ ہی سنچن کو پچانے گے تو یار گائز یہ لوگ تو ہم لوگ کو پچانیں گے نہیں مگر پھر بھی یار گائز مجھے اس والے ہاتھی کو بچانا پڑے گا جب جیسے میں یہاں پہ اپنی گنز کو اٹھاتا ہوں ارہا گائز میں اپنے ہاتھی کو بچانے کے لیے چاؤنگا مگر یہاں پہ بہت زیادہ ولیوکاپٹر آ چکے ہیں یار میں مجھے ان سب کے سب ولیوکاپٹر کو مارنا پڑے گا یہ لوگ بہت زیادہ ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہو کہ مرنے کا نام ہی نہیں لے رہے بہت زیادہ ولیوکیاپٹر یہاں پہ آ چکے ہیں ایک نے مجھے کاٹ لیا یار گائز سب کے سب ولیوکاپٹر نے مجھے پکڑ لیا یار گائز بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے یہاں پر پتہ نہیں چاپ نے ان کو کون سا زہر پلا دیا یار گائز بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے گائز سارے کی ساری ہیلس میں نہیں ختم ہوتی جا رہی ہے اور بہت زیادہ گائز ان لوگ نے تو مجھے مار دیا ہے سنچن یار تیرے پاس کوئی یونٹس ہیں آیا یا حامد بھے میرے پاس تو ایسے یونٹس تو ہیں سنچن یار تیری تو ایلینز اور منسٹر سے بھی دوستی ہے اپنے کسی منسٹر کو یہاں پر کھڑا کر دے جو کہ ان والے ویلو کرپٹر کو سنبھالے گا اور میں جاؤں گا اپنے ایلیفنٹ کو بچانے آیا رہی ہے حامد بھے میرے پاس تو ابھی صرف اسکریٹرن واریرز ہی ہیں ہاں سنچن چلے گا یار ان کو کھڑا کر دے اچھا ٹھیک ہے حامد بھئیہ تو آگا اس سنچن نے اپنے اسکریٹرن واریرز کو یہاں پر کھڑا کر دیا ہے جو کہ ان والے ویلو کرپٹر کو یہاں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے ایلینز میں جلدی سے جاؤں گا اپنے ایلیفنٹ کو بچانے کے لیے آئی ہوپ کہ سنچن کے یہ والے یونٹس کچھ نہ کچھ کر لیں گے ایرے یار حامد بھے یہ سارے کے سارے نقسی آیا ہیں اور یہ سارے کے سارے میرے دوست ہیں ہاں سنچن دیکھ فائنلی ہم لوگ کو تیرے ہیل یونٹس کی ضرورت پڑ گئی ہے کیونکہ ان والے ویلو کرپٹر کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا یہاں پر یہ لوگ تو مجھے کاٹنے کے لیے دوڑ رہے تھے آرے حامدہ میں نے ان کو زہر یہاں سے دیا رہا حامدہ میں تو بہت لوگا یہاں سے بھاگ دیا ہوئے سارے کا سارے جراسک پارک مجھے دے دو یار نہیں یار چاپ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا جلدی سے مجھے یہاں پر اپنی گنز کو اٹھانا پڑے گا گنز میں نے اٹھا لی ہیں سنچن کے اسکیرٹر وارئر یہاں پہ بہت زیادہ اوپی کام کر رہے ہیں دھیرے دھیرے سب کے سب ویلو کرپٹر یہاں پہ مرتے جا رہے ہیں میں پھر ان کو ساتھ میں مارنے ہی کوشش کرتا ہوں مگر یہ کیا ہوگا سب کے سب اسکیرٹر وارئرز یہاں پہ سنچن کے مر چکے ہیں اب یہ لوگ میری طرف آ رہے ہیں مجھے ان کو مارنا پڑے گا فائنال یہ لوگ یہاں پہ مر چکے ہیں مگر نہیں یار گائز یہ لوگ تو بہت زیادہ یہاں پر مجھے ان سب کے سب ویلو کرپٹر کو یہاں پہ مارنا پڑے گا آئی ہوپ کہ یہاں پہ اور نہیں ہوں گے مگر یار گائز یہاں پہ تو ڈینونیچس بھی ہیں ڈینونیچس کو یار گائز میں یہی سے ماروں گا کیونکہ اگر تو میں آگے کیا دو یار گائز بہت زیادہ دکت ہو جائے گی میں یہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے یار گائز یہاں پہ تو بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے پہلے میں اس فائر ڈینونیچس کو مارتا ہوں پھر میں آگے جا کے دیکھوں گا تو یار گائز جیوہ ایلو سورس آپ لوگ دیکھ رہو کہ کتنا زیادہ خطرناک ہے لگتا ہے کہ اس نے مجھے دیکھ لیا یار گائز ایک ایلو سورس یہاں پہ نیچے گر چکا ہے یہ لوگ بہت زیادہ بیمار ہو چکے ہیں یار گائز یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہو کہ یار گائز جیوہ ایلو سورس مجھے مارنے کے لیے یہاں پہ آ چکا ہے مگر ایسا میں ہونے نہیں دوں گا مجھے اس کو مارنا ہی پڑے گا یار گائز فائنلی یہ مر چکا ہے یہاں پر میری ہیلس بہت زیادہ تھوڑی سی ہے آپ لوگ دیکھ رہو کہ یار گائز ہم لوگ کا ہاتھی وہاں پہ ابھی تک نیچے گرہ رہا ہے مجھے اس کو بچانا ہی پڑے گا مگر اس سے پہلا یار گائز مجھے ان لوگ ایلو سورس کو مار رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں جلدی سے میں ان کو یہاں پہ گرنیڈ لانچر مار کے مار دیتا ہوں اس سے پہلا کہ یار گائز یہ لوگ میری طرف آ جائیں ان لوگ نے مجھے دیکھ رہے یار گائز ابھی بہت زیادہ دکت ہو جائے گی تین دن ایلو سورس مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں یار گائز بہت زیادہ دکت ہوگی یہاں پر فائنلی یہ تینوں کے تینوں یہاں پر مرنے والے ہیں اور فائنلی یہ لوگ یہاں پر مر چکے ہیں بلکہ یار گائز یہاں پر دوبارہ سے ایک اور ڈینس اور آ چکے ہیں اس کے پاس یار گائز بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں یہ بھی مر چکے ہیں بھائی جار اس کو پتہ نہیں کیا ہوگا ہے اتنا زیادہ زہر بلا دیا چاپنے ان کو ان سے صحیح سے چلا بھی نہیں جا رہا مغیرہ گائز یہ لوگ مجھے کاٹنے کیلئے آ رہے تھے تو مجھے ان لوگ کو مارنا ہی پڑا اب لوگ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے سارے کے سارے ٹورسٹ کو بھی ان لوگوں نے یہاں پر مار دیا ہے مغیرہ گائز اس وائے ایڈس اورس کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر ہوں کو مجھے پسٹل سے مارنا پڑے گا بلکہ یار گائز اس کی تو بہت زیادہ تیز سپیڈ ہے اس کو لائٹنگ گن سے مارتا ہوں میں کیونکہ یار گائز یہ ویسے تو مرے گا نہیں اس کو لائٹنگ گن سے ہی مارنا پڑے گا تینیز زیادہ لائٹنگ گن مار رہا ہوں اس کو یار گائز یہ تو مرنے کا نام ہی نہیں لے رہا اگر تو یار گائز اس نے مجھے کاٹ لیا تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی یار گائز بال بال بچے ہم لوگ ہم لوگ کی ہیلس بہت زیادہ تھوڑی سی رہ چکی ہے اور فائنلی یہ بھی مر گیا یہاں پر مگر اس کی کیج کے اندر دو ڈائنس اورس اور بھی ہیں ان کو یار گائز میں یہی سے مارنے کی کوشش کرتا ہوں آئی ہوپ کہ یہ لوگ یہاں پہ باہر نہیں آئیں گے یار گائز باہر آ چکا ہے یار گائز اس نے تو مجھے گیٹ کے پاس آکے کاٹ لیا بہت زیادہ دکت ہوگی ہے مگر کوئی بات نہیں ہم لوگ کے پاس ایک اور لائف بھی ہے یہاں پر جدی سے مجھے یہاں پہ اپنے ویپنز کو اٹھانا پڑے گا مگر یار گائز یہاں پہ تو صرف ایمو تھا مگر میرے پاس تو گن ہی نہیں ہے یار گائز یہ تو بہت زیادہ دکت ہوگی یہ دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا ابھی ہم لوگ پلاننگ سے چلیں گے پہلے یار گائز میں یہاں پہ صرف اوسف پسٹل اور شارٹ گن کو یوز کروں گا اوہی یار گائز یہاں سے بھی میں صرف اوسف شارٹ گن اور پسٹل کا ایمو اٹھانے والا ہوں پسٹل کا ایمو بہت زیادہ پیچھے پڑا ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ شارٹ گن سے ہی گزارہ کر لیں گے شارٹ گن کے پاس بھی زیادہ پاور ہوتی ہے سنچن کے اس کیارٹر واریئر آگایز یہاں پہ بہت زیادہ اوپی کام کر رہے ہیں مجھے ایک ایک گولی سے انوائی ڈیرونچس کو مارنا پڑے گا نہیں تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی آج ہوپکہ یہ لوگ ایک ایک گولی سے یہاں پہ مر جائیں گے کیونکہ یار گائز شارٹ گن کے بلٹ کے پاس بہت زیادہ پاور ہوتی ہے دیرے دیرے آگایز سارے کر سارے دیرونچس س یہاں پہ مرتے جا رہے ہیں اور اس کیارٹر واریئرز یہاں پہ ابھی تک زندہ ہیں آپ لوگ دیکھ رہو کہ آگایز یہ لوگ سارے کے سارے ہیومنز کو یہاں پہ مارنے ہی کوشش کر رہے ہیں سنچن کے اس کیارٹر واریئر بھی یہاں پہ مر چکا ہے مغیرہ گائز مجھے اس والے اللہ سورس کو یہاں پہ مارنا ہی پڑے گا اب اسفال ایلو سوروس کی مرنے کی بار یہ فائنل یہ بھی مر چکا یہاں پر میرے پاس اب صرف اور صرف شارٹ گن اور پسٹل پڑا ہوا ہے تو یار گائز پہلے تو میں اسفال ایلو سوروس کو ماروں گا خیلی مجھے مارنا پڑے گا اسفال ایلو سوروس کو یار گائز اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے فائنل یہ بھی یہاں پر مر چکا ہے ہم لوگ اسکیرٹرن وارئیر یار گائز اکیلی اندر چلے گئے ہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ سب کے سب یہاں پر مرنے والے یار گائز مجھے پہلے اسفال ایلو سوروس کو مارنا پڑے گا تو یار گائز جیوہ ایلو سوروس پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اس نے مجھے پکڑ لیا یار گائز فائنلی میں بچ چکا ہوں یہاں پر ہم لوگ اسکیرٹرن وارئیر آ گائز بہت زیادہ مشکل میں پھنچ گئے ہیں مجھے ان کو بچانے ہی پڑے گا یار گائز یہ لوگ پتہ نہیں کیوں اندر چلے گئے ہیں دوبارہ سے ایرے یا حامد پہ یہ سارے کے سارے نقسی آئے ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں آیا سنچن وہ تو میں دیکھ رہا ہوں یہ لوگ ابھی تک زندہ ہیں یہاں پر مگر اسفال ایلو سوروس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہم لوگ چلتے ہیں اس والے ہاتھی کے پاس ابھی تو یار گائز یہ کھڑا ہوا ہے مگر پتہ نہیں کب تک یہ کھڑا ہوا ہوگا یہاں پر آئی ہوپ کہ یہ ہم پر اٹیک نہیں کرے گا کیونکہ ہم لوگوں نے اس والے ہاتھی کو بہت زیادہ پیاس سے بڑا کیا ہے یہ جب ہم لوگ کے جراسک پارک کے اندر آیا تھا تو تب یار گائز یہ بہت زیادہ چھوٹا تھا اور یہ سنچن کے ساتھ کھیلتا بھی تھا اور یار گائز بیبی ایلیفرز تو یہاں پر سارے کے سارے باہر آ چکے ہیں مگر یار گائز یہ کیا ہو رہی ہے تو میرے پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں گائز جب میں ان کو مارنا نہیں چاہتا ایرے یار ہامید ہے اگر آپ نے ان کو نہیں مارا تو یہ آپ کو مار دیں گے آیا سنچن مجھے ان کو مارنا ہی پڑے گا اور اپنے اس کیارٹر واریرز کو بھی یہاں پر بچانا پڑے گا سنچن یار ہمارے صرف اور صرف دو اس کیارٹر واریرز یہاں پر بچیں ہو رہی ہے گائز انکلو سورس یہاں پر آ چکا ہے انکلو سورس تو بہت زیادہ غصے میں لگ رہا ہے یہاں پر فائنالی مر چکا ہے ابھی ایرے گائز پسٹل سے پہلے میں اس وائل تیری ایس کو ماروں گا یار گائز تیری ایس کے پاس بہت زیادہ پاور ہے اس چھوٹے تیری ایس کے پاس اتنی زیادہ پاور ہے تو آپ لوگ سوچو کے بڑے وائل تیری ایس کے پاس اتنی زیادہ پاور دوں گی ابھی مجھے دھیری دیرے جائے گائز الیفنٹ کے کیچز کے اندر جانا ہوگا پہلے میں ان چھوٹے والے الیفنٹ کو یہاں پر مار دیتا ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کا سائز یہاں پہ کتنا زیادہ بڑا ہے اور ابھی تک اس کو پتہ نہیں کہ میں اس کی پیچھے کھڑا ہوں کیونکہ اگر تو اس کو پتہ چل گیا تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی اپھے ہاں گائز لگتا ہے کہ اس کو پتہ چل چکا ہے بہت زیادہ زہر بلا دیا چاپ نے اس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ در کے پیچھے جا رہی ہے مگر یا گائز یہ چھوٹا والا الیفنٹ یہاں پہ کو بہت زیادہ دکت کر رہا ہے اس کو مارنا پڑے گا مجھے ایرے یا حامل بھے ہم لوگ کا الیفنٹ بچ تو جائے گا نا ہاں یا سنچر میں اس کو بچانا تو چاہتا ہوں مگر یہاں پہ الیفنٹ میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں میں ان کو مارنا تو نہیں چاہتا ہے مگر یا گائز میری مجبوری ہے اگر میں نے ان کو نہیں مارا تو یا گائز یہ لوگ مجھے مار دیں گے ان کو مجھے مارنا پڑے گا ابھی یا گائز یہ بڑے والے الیفنٹ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یا گائز ان کو بہت زیادہ زہر پلا دیا چاپ نے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہ دونوں کتنے زیادہ کیوٹ ہیں اور یہ دونوں میرے اوپر اٹیک بھی نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ لو کہ میں ان کے کتنے زیادہ قریب جا رہا ہوں مگر یہ لوگ پھر بھی میرے اوپر اٹیک نہیں کر رہے لگتا ہے کہ یار گائز یہ لوگ ابھی تک مجھے جانتے ہیں کیونکہ میں ان کو کھانا دینے آتا تھا ارہ آمد آگا آپ نے اس کو نہیں ماتھو یا خود با خود مر جائے گا کیونکہ میرا زہر بہت زیادہ زہر لائے پہ یار گائز چھوپ نے بہت زیادہ زہر دے دیا ان کو مگر یہ لوگ کتنے زیادہ اچھے ہیں یہ لوگ میرے پر اٹیک بھی نہیں کر رہے ان کو میں کبھی بھی نہیں ماروں گا رہے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ زہر پلا دیا چاپ نے اب پتہ نہیں یہ لوگ مجھے پہچانیں گے کے نہیں میں ان کے پاس جا کے دیکھتا ہوں آئی ہوپ کے یار گائیز یہ لوگ مجھے پہچان چکے ہیں مگر نہیں یار گائیز یہ لوگ تو میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں مجھے ان کو مارنا پڑے گا ان لوگ نے مجھے نہیں پہچانا یار گائیز یہ لوگ میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں مجھے ان کو مارنا ہی پڑے گا یار گائیز یہ تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی elephant یہاں پہ بچ سکتا ہے مگر یار guys یہ وائر t-rex بہت زیادہ غصے میں ان کو مارنا پڑے گا مجھے یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے مگر یار guys ہم لوگ کے elephant نے ہمیں پہچان لیا تھا آپ لوگ دیکھ رہے ہو یار guys یہ لوگ کتنے زیادہ یہاں پر بہت زیادہ speed سے میری طرف آ رہی ہے اس کو pistol سے ماروں گا بلکہ یار guys یہ لوگ تو بہت زیادہ ان لوگ نے مجھے مار دی یار guys یہاں پر مگر دکت کی بات نہیں ہے کیونکہ یار guys میں نے اپنے سارے weapons کو یہاں پہ use نہیں کیا تھا ابھی میں بہت زیادہ op weapons کو use کرنے والا ہوں اور ابھی کوئی بھی t-rex یہاں پہ زندہ نہیں بچے گا ان والے monkeys کو یار guys میں یہی سے مار دیتا ہوں اس والے بڑے monkey کو مجھے مارنا پڑے گا کیونکہ یار guys اس کے پاس بہت زیادہ powers ہیں آئی ہوپ کہ یہ زیادہ نہیں لگے گا یہاں پہ جلدی سے مر جائے گا اس کی بہت زیادہ health ہے یار guys مرنے کا تو نام نہیں لے رہا مگر پکا مرے گا یار guys گر تو چکا ہے یہاں پہ نیچے مگر ابھی تک نہیں مرا اوی رہ guys آپ لوگ دیکھ رہو کہ یہ والا elephant یہاں پہ نیچے گر چکا ہے جب آپ لوگ کا support چاہیے ہم لوگ کو ان والے elephants کو بچانا ہی پڑے گا ہم لوگ کے سارے کے سارے tourist بھی یہاں پہ مر چکے اب پتہ نہیں کون ہم لوگ کے جراسک پارک کے اندر آئے گا سنچن یا تیرا skeleton warrior یہاں پہ ابھی تک زندہ ہے اس کو میں نکالنے ہی کوشش کرتا ہوں آئی hope کہ یہ نکل جائے گا زیادہ بڑا ہاتھی اس کے اوپر گر چکا ہے ایرے یا حامید بھہا میرے skeleton warrior کو بچا لو ہاں یا سنچن میں بچانا ہی کوشش تو کر رہا ہوں مگر ابھی تک یہی پہ فسا ہوا ہے تو یار guys یہ والا elephant لگتا ہے کہ ایک مر چکا ہے تو یار guys لگتا ہے کہ ایک elephant مر چکا ہے یہاں پر ہم لوگ واپس آکے دیکھیں گے ان کو اس سے پہلے یار guys ہم لوگ کو ان سارے کے سارے ڈینیسوڈز کو یہاں پہ مارنا پڑے گا ابھی ہم لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے میں برچسوروس کی کیج کے اندر آ چکا ہے یار guys ابھی ہم لوگ کو بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی اور میرے پاس یہاں پہ صرف ایک ہیس بچی ہے میں یہاں پہ بلکل بھی رس نہیں لوں گا ان کو مجھے باہر سے ہی مارنا پڑے گا کیوں کہ یار guys اگر تو میں اندر چلا گا تو بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی یار guys گاس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ گاس کے اندر سے انکلوسوروس یہاں پہ نکل گیا تھا مگر فائنلی یہ بھی مر چکا یہاں پر آئیوپ کہ یہاں پہ گاس کے اندر کوئی اور چیز نہیں چھپی ہوگی یار guys ایک اور انکلوسوروس میں ہی طرف آ رہا ہے یہ بھی مر چکا ہے ابھی یار guys اس والے برچسوروس کو مارنا پڑے گا اس کو مارنے کے لیے مجھے اس کے موگ کے اوپر گولیاں مارنے پڑیں گی یار guys پیچھے کا راستہ بند ہو چکا ہے ہم لوگ کو یہاں پہ بالکل بھی رسٹ نہیں لینا کیونکہ یار guys ہم لوگ کے پاس یہاں پہ صرف ایک ہیلتھ ہیں اور وہ والے ٹی ریکس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں ان والے برچسوروس کو میں یہی پہ کھڑے ہو کے ماروں گا آئیوپ کہ یار guys یہ لوگ یہاں پہ مر جائیں گے چھوٹے والے برچسوروس بہت زیادہ دکت کر رہے ہیں کیونکہ یار guys ان کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے اور اگر تو یار guys ان والے بڑے والے برچسوروس نے مجھے ایک دفعہ بھی ٹچ کر لیا نا پھر یار guys میں نہیں بچوں گا بھاگنا پڑے گا یار guys ان لوگ نے مجھے دیکھ لیا ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے یار guys دوسرا بڑا برچسوروس بھی میری طرف آ رہا ہے یار guys کہاں بھاگو جگہ بہت زیادہ تھوڑی سی رہ چکی ہے یہاں پر مغیر یار guys بھاگنا پڑے گا چھوٹے والے برچسوروس بھی یار guys یہاں پہ آ چکا ہے یار guys نہیں تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی اس کا ایک بھی پاؤں مجھے لگ گیا تو یار guys میں تو یہاں پہ بچوں گا نہیں اور ہم لوگ کو اپنے elephant کو بھی save کرنے اور اپنے Jurassic Park کو بھی save کرنے بھائی جہاں میرے قریب آ چکا ہے یہ فائنلی موڑ گیا بہت زیادہ powerful ہے یار guys ابھی تک نہیں مر رہا انکلوسوروس یار guys دوبارہ سے آ چکا ہے انکلوسوروس کو مارنا پڑے گا یار guys فائنلی انکلوسوروس مر چکا ہے میرے پاس یہاں پہ بلکل بھی راستہ نہیں ہے اس وقت بھائی جہاں مجھے ایک ٹانگ ماری اور آپ لوگ دیکھ رہو کہ میری health کتنی زیادہ تھوڑی سے رہ چکی ہے فائنلی یار guys یہ مر چکا ہے مگر یہاں پہ اسٹیگو سوروس آ چکے ہیں بہت زیادہ اسٹیگو سوروس یار guys یہاں پہ آ چکے ہیں مجھے یہاں پہ بھاگنا پڑے گا تھوڑا سب بھاگنا پڑے گا میری health بہت زیادہ تھوڑی سے رہ چکی ہے ابھی میں بلکل بھی رس نہیں لوں گا یہاں پر یہ بڑا والا منکی یار guys یہاں پہ آ چکا ہے تو گرنیڈ لانچر ماروں گا یار guys آئیوب کے گرنیڈ لانچر سے مر جائے گا فائنلی یہ مر چکا ہے ابھی میں اندر نہیں جاؤں گا یار guys یہی سے اس کو گولیاں ماروں گا مگر آپ guys ابھی تو یہاں پہ ٹی ریکس بھی زندہ ہے ٹی ریکس کو مارنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے یار guys ابھی میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا یہی سے کھڑے ہو کے ان کو ماروں گا کیونکہ یار guys اگر تو میں آگے گیا تو بہت زیادہ دکت ہونے والی ہیں یہاں پر اس وقت ٹی ریکس کو یار guys میں یہی سے موہ پہ گولیاں ماروں گا بہت زیادہ بڑا ہے یہ سائز میں مرنے میں بہت زیادہ دکت کر رہا ہے یار guys ابھی تک نہیں مر رہا پتہ نہیں کیسا زہر پلا دیا چاپ نے ان کو اسٹری کو سورس یہاں پہ دوبارہ سے آ چکے ہیں ایک تو یار guys یہ والا اسٹری کو سورس میری جان نہیں چھوڑتے فائنلی یار guys یہ بڑا بڑا ٹی ریس مر چکے ہیں میرے پاس ہیلس بہت زیادہ تھوڑی سی ہے بہت زیادہ سافدانی سے مجھے کھیلنا پڑے گا کیونکہ یار guys ایک بھی غلط قدم میری جان لے سکتا ہے میں ایسا بلکل بھی نہیں ہونے دوں گا سب کے سب ٹی ریس کو یار guys مجھے یہی سے مارنا پڑے گا آپ لوگ دیکھ رہو گے یار guys یہ کتنا زیادہ بڑا ہے اگر تو میں اندر گیا تو یار guys یہ مجھے بلکل بھی نہیں چھوڑے گا ابھی میں اس کی آنکھوں پہ گولیاں ماروں گا آئی ہوپ کہ یار guys یہ جلدی مر جائے گا آگے اور بھی بہت زیادہ یونٹ سے یار guys سب کے سب یونٹس کو ہم لوگ کو مارنا ہے تب ہی یار guys ہم لوگ کے الیفنٹس یہاں پہ بچیں گے فائنلی یار guys یہ بھی یہاں پہ مر چکا ہے ابھی اس چھوڑے ٹی ریکس کے مرنے کی باری ہے یہ بھی یہاں پہ زیادہ نہیں بچے گا آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کتنا زیادہ خون بہت چکا ہے ہم لوگ کے جراسک پارک کے اندر بہت برا ہوا یار guys یہ تو ان کو یار guys میں گرنیڈ لانچر سے ماروں گا آئی ہوپ کہ یہ لوگ گرنیڈ لانچر سے مر جائیں گے فائنلی یار guys یہ لوگ مر چکے ہیں یہاں پر ابھی میں آگے جا کے دیکھتا ہوں تو یار guys یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ پہلے ان لوگوں نے مجھے یہاں پہ مار دیا تھا مگر ابھی میں بہت زیادہ آگے آ چکا ہوں ہم لوگ کے جراسک پارک کے اندر بہت زیادہ خون ہو چکا ہے ابھی ان دو ٹی ریکس کو میں ماروں گا مجھے پیچھے بھی ساسا دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ چھپکے سے بھی یونرس ہم لوگ کے پاس آ جاتے ہیں ایک دفعہ یار guys یہ ٹی ریکس یہاں پہ مر جائے نا یار guys پیچھے اس ٹی کو سوروس بھی کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ کا جراسک پارک یار guys بہت زیادہ بڑا ہے ابھی میں اس والے کیج کے اندر جاتا ہوں آئی ہوپ کے یہاں پہ بس یہ ایک ہی منکی ہوگا میری ہیلس بہت زیادہ کم ہے یار guys بہت زیادہ خیال سے جانا پڑے گا آگے اور آپ لوگ دیکھ رہو کہ یار guys یہ سب کے سب ڈائنسوز یہاں پہ اپنے کیجز سے باہر آ چکے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ایک اور شیگو سوروس کھڑا ہے اس کو بھی مرنا پڑے گا ہم لوگ کو یہ بھی مر چکے ہیں یہاں پہ ابھی یار guys اس فالے انکلو سوروس کے مرنے کی باری ہے یہ بھی مر گیا بہت سے سوروس کو ہم لوگ بعد میں ماریں گے یار گائے اس سے پہلے ہم لوگ ماریں گے انے والے انکلو سوروس کو ان کی میں بیک پہ گولی ماروں گا تو یار گائے ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے موہ پہ گولی مارنی پڑے گی آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یار گائز جی والا اینکرو سورس کتنا زیادہ بڑا ہے یہ ابھی تک یہاں پہ فسا ہوا ہے جلدی سے میں اس کو بھی گولیاں مارتا ہوں اس کو یار گائز مجھے اکے فوری سیمہ سے مارنا پڑے گا لائٹنگ این اس کو بالکل بھی اثر نہیں کرے گی اور یار گائز جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کی باڈی کے اوپر جب میں گولیاں مارتا ہوں تو یار گائز اس کو اثر ہی نہیں ہوتا اس کو ہم لوگ کو گولیاں مارنے پڑیں گی موہ کے اوپر تب ہی یار گائز یہ مرے گا مجھے سا سا پیچھے بھی دیکھنا پڑے گا یار گائز کہیں ایسا نہ ہو کہ برچہ سورس پیچھے آ جائیں اور فائنلی یار گائز یہ یہاں پہ مر چکا ہے ہم لوگ کا ایلیفنٹ یار گائز ابھی بھی زندہ ہے آئی ہوپ کہ یہ ابھی تک زندہ ہی ہوگا جلدی سے یار گائز میں یہاں پہ اس والے برچہ سورس کو مارتا ہوں اور اس کے بعد یار گائز ہم لوگ اپنے ایلیفنٹ کو بچائیں گے آئی ہوپ کہ یہاں پہ اندر کوئی اور نہیں ہوگا یہ اکیلہ ہی ہوگا چھوٹا برچہ سورس یہاں پہ ایک اور ہے یار گائز جلدی سے مجھے اس کو بھی مارنا پڑے گا اس کے بعد میں بڑے والے برچہ سورس کو ماروں گا بڑا والا برچہ سورس یار گائز یہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا لگتا ہے کہ بہت زیادہ زہر دے دیا چاپ نے اس کو مگر یار گائز اگر اس کی مجھے ایک بھی ٹانگ لگ گئے تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی اس کو مارنے کے لئے مجھے اس کی موہ کے اوپر گولیاں مارنی پڑیں گی آپ لوگ دیکھ رہو کہ یار گائز سائز میں یہ کتنا زیادہ بڑا ہے مگر یار گائز چاپ نے ہم لوگ کے ساتھ بہت زیادہ بھورا کہتا ہے یہ کیا ہو گیا پھر یار گائز یہ کیا ہو گیا لگتا ہے کہ ہم لوگ کا ایلیفنٹ مر چکا ہے یہاں پر ایرے یا حامد بھے مجھے بھی لگتا ہے کہ ہم لوگ کا ایلیفنٹ یہاں پر مر چکا ہے بھے یار سنچن ابھی تو زندہ تھا اس کو کس نے مار رہا ہے ایرے حامد بھے میں نے مار رہا آپ کے اس والے ہاتھی کو گائز جب آپ لوگ دیکھ رہو کہ چاپ کی وجہ سے ہم لوگ کو اپنے سارے کے سارے ڈینسورس کو یہاں پر مارنا پڑا اس سارے کے سارے ٹورسٹ بھی یہاں پر مر چکے ہیں ابھی یار گائز مجھے یہاں پر زخمی ڈینسورس کو ریسکیو کرنا پڑے گا میں آپ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹل در ٹیک کیئر ان باب بائی